نمشہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں بات کریں گے دوستو آج ہم بینک آف انڈیا کے بارے میں دوستو بات کروں گا میں سٹوک کی تو آج ہم کمپنی کی کوارٹر فور کی پرفومنس ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ آج کمپنی نے اپنے کوارٹر فور کے ریزلٹس ناؤنس کی ہیں تو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیسے ریزلٹس رہے ہیں کمپنی کے کیا یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا صحیح ہوگا اور کیا یہاں سے آپ نیکس ٹارگٹ لے کے چل سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے اگر ہم آج کی بات کرتا ہوں تو ایک نیوٹل پرفومنس آپ کو سٹوک سے دیکھنے کو ملی ہے زیادہ کچھ چینجز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے ہیں اس کے علاوہ پچھلے پانچ زن کی بات کرتا ہوں تو فائی پرسنٹ کی اگرابت ہوئی ہے اس ویلے اگر آپ لاسٹ ون منت کی بات کریں تو آپ کو 3-4% کی گرابت دے لاسٹ سکس منت میں آپ کے پاس 29-30% کی رٹنز ہے اس ویلے اگر آپ لاسٹ ون یر کی بات کریں تو 77% کی رٹنز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ لاسٹ 5 ویرز کی بات کریں تو 69-70% کی رٹنز ہے اس ویلے اگر میکس چارٹ کی بات کریں تو 500% کی رٹنز ہے تو ریٹرنز وائی سٹوک کافی زیادہ اچھا ہے یہاں پہ کمپنی نے کافی بیٹر پرفرم کیا ہے اور جو کمپنی کی پرفرمنس پہ پہلے سے کافی حد تک امپروب بھی ہوئی ہے برقی اب چلتے ہیں کمپنی کی پرفرمنس کے اوپر کی کمپنی نے پرفرم کیسا کیا ہے اور آپ کو ریزلٹس کیسے اناؤنس کر کے دی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینک آف انڈیا کارٹر فور ریزلٹس نیٹ پروفیٹ رائزی 7% روپیز 179 کروڑ اور تو کمپنی کا پروفیٹ کافی حد تک آپ کو یہاں پہ اچھا دیکھنے کو ملا 39 کروڑ تو چلیے کہتے ہیں ڈیٹیل میں یہاں پہ ڈسکس کی all over results کیسے ہیں بینک آف انڈیا آن میٹ ٹین ریپورٹڈ اے 7% رائز ایٹس نیٹ پروفیٹ روپیز 1439 کروڑ فاردہ فائننشلی اور تو کمپنی کے پروفیٹ میں 7% کا انگریز آپ کو ایرونی ریسیز پہ دیکھنے کو ملا ہے اندھا ریپورٹنگ تو کمپنی کے جو NPA ہے وہ بھی پہلے سے کم ہوئے جو کہ کافی اچھی چیز ہے کہ کمپنی کے جو نون پرفورمنگ ایسیٹس ہیں وہ پہلے سے کم ہوئے اب بات کرتے نیکسٹ سیمیلرلی نیٹ NPA ریسیو آف دہ لینڈرس 1.22 پرسنٹ تو سیم ایزٹیز وہی چیز ہے کہ جو انہوں نے اوپر ان فیگرز میں بتایا وہ آپ کو ان ریسیو میں یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے تو دیکھیں یہاں پہ کمپنی دوارہ فنڈ ریس کے بیچ میں بھی اپرووول دیکھنے کو ملیا یا سا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5,000 کروڑ کا فنڈ ریس ہوگا جس کو دو ٹائرز میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا جائے گا 2,500 کروڑ کا الگ ہوگا 2,500 کروڑ کا الگ ہوگا تو کافی بڑی بات ہے کہ کمپنی ریزرٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو فنڈ ریس بھی کر کے دے رہی ہے باقی چلتے ہیں نیکسٹ اور میں بات کرتا ہوں نیکسٹ آپ کے پاس وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیجو ہمارے پاس کمپنی کا نیٹ ڈیپوزٹ ہے وہ بھی پہلے سے انکریز ہوا ہے لگ بگ آپ کے پاس 10% کا انکریز آپ کو وہاں پہ بھی دیکھنے کو ملائے جو کمپنی کا آپ کے پاس نیٹ ڈیپوزٹ ہے وہ بھی پہلے سے انکریز ہوا ہے تو ہر ایک چیز میں آپ کو ایک اچھا خاصا انکریز دیکھنے کو ملائے تو کافی اچھی چیز ہے ایک اچھے ریزرٹس یہاں پہ کمپنی نے نانس کی ہیں ایس ویل ایس کمپنی فنڈریز بھی کرے گی تو وہ زیادہ اچھی نیوز ہے تو ہوفولی دیکھئے کمپنی کے جیسے ریزرٹس ایکسپیکٹر تھے کچھ ایسا ہی پرفارم کرتا وہ سٹوک دیکھنے کو ملائے باقی دیکھیں یہاں سے کم میں بات کرتا ہوں پرفارمنس کی تو دیکھئے کمپنی کی پرفارمنس پہلے بھی کافی زیادہ اچھی ہے ایس ویل اگر آپ ابھی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تب بھی آپ لانگ ٹرم کے لیے اچھے ریٹرنس لے سکتے ہیں دیکھیں میں آپ سے پہلے بھی چیز کہا چکا ہوں اور وہی چیز ریپیٹ کروں گا کہ آپ اس کو ہولڈ رہ کے چلیں لانگ ٹرم کے لیے آپ جتنا اس کو ہولڈ کر کے چلیں گے یہ آپ کو اتنی زیادہ چھٹرنس دے گا بہت وہی چیز ہے کہ تھوڑا سا پیشنس رکھنا ہوگا بیچ میں گرابٹ بھی ہوگی سٹوک میں تو تھوڑا سا اس چیز کو بھی ٹیکل کرنا ہوگا تب ہی آپ یہاں پہ اچھے ریٹرنس لے سکتے ہیں باقی پھر بھی آپ ایک وقت خود جو ساری چیزوں کنیلیسز کر لیجئے گا اگر کوئی بھی قیری آپ کی رہتی دن آپ کمنٹ کر سکتے ہیں باقی پھر چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دھوانا مت بھولیے گا آج کی اس پیڈیو میں اتنا ہی دنیا بات